بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اوریال کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں سب سے پہلے تمام پردیسیوں کو بھائی یوم الوطری مبارک ہو میں کل ایک ویڈیو میں نے رات کو لگا دی آج بھی اس ویڈیو میں بھی آپ کو اپلیٹ کر دیتا ہوں میں دو تین گھنٹے کے بعد ڈسکاؤنٹ یار امیزنگ قسم کی ڈسکاؤنٹ ہے یار میں بولتا ہوں فلائٹس کے اوپر ایسی ڈسکاؤنٹ ہے کہ یقین کیجئے آپ میں خود حیران رہ گیا بہترین قسم کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو کو دو تین گھنٹے کے بعد اور اس کے علاوہ موبائلز وغیرہ اوپر ایسیسری وغیرہ جو بھی ڈسکاؤنٹ ہوگی آپ کو لائک بتا دوں گا بھائی کس مارکٹ میں لگے ہوئے ہیں کس مارکٹ کا وزر کریں ویسے کل والی ویڈیو میں میں نے بتا دیا تھا بھائی یا نکلیں ضرور انجوائے کیجئے گا چاہے جدہ کورنش پر چلے جائیں ریاض میں آئے تو آبتھا کے طرف چلے جائیں ریاض میں بھائی بہت سی مشہور و مروف ایسی سٹریٹ ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں انجوائے کر یار کارفور ہی چلے جائیں آپ کو وہاں پر ایسے ایسے مناظر دیکھیں دیکھنے کو ملیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا یار لولو چلے جائیں میں ایسا ہی کار ہو لولو مارکٹ چلے جائیں کسی میں بھی چلے جائیں لیکن گھر سے نکلے گا تھوڑا انجوائے ضرور کیجئے گا وارس ایپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اگر آپ نے اس کا مطلب کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو بنا کر مجھے سینڈ کریں تو وہ میں مجھے بھی آپ بھیج سکتے ہیں برحال جی اگر ہم آج کے ڈالرٹ کے مطلب کے بات کرنے تو وہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں میں آج کا ڈالر کا ریٹ ہا جی دو سو اکانوے روپے تیس پیسے کل کی نصف پر تو مزید ایک سے ڈیڑھ روپے نیچے آ چکا ہے ڈالر اور اگر ہم ریائرٹ کی بات کرنے اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں میں اگر آپ سینڈ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں جہازوں کے بائیک کلر فل جہاز کلر چھوڑتے ہوئے اور سعودی فلیگ پیچھے ان کے ایسے بڑے بڑے ٹائپ کا پرچم پیچھے جہاز کے پیچھے لٹک رہا ہوگا میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی شاید آپ کو اس کے مطلب کچھ پکچر بگرہ یا شاید کچھ دکھا بھی رہا ہوں میں جدہ میں تو آج شام چار بجے کل بھی ہوگا اور آپ یہاں پر آپ کو جو دکھا رہا ہوں میں اس میں دیکھیں حدیقہ عمل اجلان میں ہے جی اور یہاں سے یہ گزریں گے جمعہ یعنی کہ آج بھی اور کل ہفتے والے دن بھی چار بج کے دس منٹ پر اور اگر ہم بات کریں حدیقہ مدینہ ملک عبدالعزیز والی سائٹ پر تو وہاں پر بھائی ہفتے والے دن ہی یعنی کہ کل وہاں سے گزریں گے اور وہاں پر کل ساڑھے چار بجے ٹھیک ہے جی جدہ میں آپ اگر میں بنی ملک بوادی والی سائٹ میں بھی آپ ہیں آپ خوبصوت قسم کا یہ منظر انجوائی کریں گے آج چار سے ساڑھے چار بجے تک کا ویٹ کیجئے گا نظر رکھئے گا بقیدہ آپ کو دکھائی دیں گے ہیلیکوپٹر نیچے نیچے اڑتے ہوئے ویڈیو اگرہ بنائیے گا مجھے بھی سینڈ کیجئے گا چلو انجوائی میٹ ہو جائے گی برحال اگر ہم ریاریڈ کی بات کرنے تو آج کا ایکسچینج ریٹ آپ کو بتا دوں پہلے میں آج کا جو پاکستانی روپے کے حساب سے ایکسچینج رہا وہ ستتر روپے اٹھتر پیسے انڈیا کے بات کرنے تو بائیس پلس میں بینگلہ دشی ٹکا انتیس ٹکے پلس میں ہے جی اگر مختلف بینکوں کے حساب سے بات کرنے تو بھائی ان میں ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی اگر ہم بات کرنے تو ان کا ستتر روپے چھے سٹھ پیسے دس سترہ اور تئیس ریال فیس کے ساتھ بھائی مجھے اکثر وٹسپ کے اوپر یہاں ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی ریال بھیج دیں جائیے یا روک لیں دیکھیں میں اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو ابھی بھیج دیں ریٹ ابھی بھی کچھ کم نہیں ہے لیکن اگر آپ مسال کو طور پر ایک ماہ دو ماہ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس تو رکھئے مزا لیں گے برحال جی اگر بات کریں ٹیلی منی یعنی کہ اے ان بی بینک کا اور جی میں ابھی ٹیلی منی اور ساری ٹیلی منی کا دوبتہ چکا ہوں یار میں اس لیے ریپیٹ سمجھ رہا تھا اب منی گرم کی اگر بات کریں تو منی گرم کا آج کا ستتر روپے چوون پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں ویسٹر یونین کی تو ویسٹر یونین کا آج کا ریٹ ہے ستتر روپے پچھپن پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز ہے جی ان کی اگر بات کریں تحویل راجی راجی بینک کی تو ان کا آج کا ریٹ بائی ستتر روپے بارہ پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر آپ ایسٹی سی پیسے بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ایسٹی سی پیسے کا آج کا ریٹ ہے جی ستتر روپے پنتالیس پیسے دس سترہ اور تئیس ریل فیز کے ساتھ اگر بات کریں فوری بینک بینک جزیرہ کی تو ان کا آج کا ریٹ ستتر روپے چونتیس پیسے دس ستنہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے بجھنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک آج کا ایڈ ستتر روپے انیس پیسے دس ستنہ اور تیسی ریل فیز ہے اور اگر کوئک پیک بات کریں تو کوئک پیک آج کا ایڈ ستتر روپے ستائیس پیسے دس ستنہ اور تیسی ریل فیز کے ساتھ اوبرال بینکوں میں ستتر روپے پلس میں ابھی بھی ریٹ ہے بھائی آپ کو اس کے مطلب کوئی بھائی اگر بھیج رہا ہے تو اس نے کیا ریڈ لگا ہے وہ مجھے کمیٹ پر بتا بھی سکتا ہے